اسلام علیکم دوستوں اسلام علیکم دوستوں تو کیسے آپ لوگ تو کل ہم گئے ہوئے تھے اپنے بہنا کو وانش کرنے ہیں ملتان انٹری ٹیسٹ نے پچھلی دفعہ بھی دیا تھا انہوں نے تو پھر دوبارہ دے رہی ہیں چھوڑنے جا رہے تھے تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو بھی پھر آئیں گے آج ہم آپ کو بھومائیں گے ملتان کی پیارے پیارے سرسبزہ روڈ ہم شہر کے ذریعے سے نہیں گئے تھے کہ شہر تو میں مزہ نہ تھا اس لیے ہم ویلیج والے راستے سے گئے تھا اور یہ تھوڑا شوٹ کٹ بھی ہمارا بندیا تھا تو ہم جا رہے تھے تو یہ راستے میں کافی بھونک لگی رہی تھی کہ اس صبح سے وہ راست پاپوں کے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا تھا پھلکا پھلکا اور تھوڑی سی چائے پیئے تھے پھر چلا گیا تھا نا پھر دو ڈھائی بجے وہ کھائی تھی روٹی جا کے کھائی تھی تو ابھی تو ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جوار کے پود ہیں جو یہ جامر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا سر سبزہ ہے یہاں پہ میں نے کئی زیادہ پرندی چلیند بھی دیکھے تھے الگ الگ قسم کے اقاب وغیرہ یہ دیکھیں اتنا سر سبزہ ہے اور یہ بھی ملے جی کدر ہے یہ جگہ پر پانی لگا ہوا تھا یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو فیلحال ہم جا رہے ہیں راستے میں اور ہم نے ویلیج والی سائیڈ اس لئے چوز کی تھی اگر ہم کرتے شہر والی سائیڈ تو پھر وہاں پہ راش ہوتا ہے اس لئے پھر ہمیں دیر لگ جاتی اور اس لئے پھر ہم نے ویلیج والی جگہ کی تھی یہاں پہ سبزہ کافی زیادہ ہے تو اب ہم آگے ہیں پھر ہوتی ہے اور سائیڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ والی پھل کے اس سائیڈ وہ ہے ریلوے پھل یہ والی اور جو ریلوے پھل اس کا نام ہے شیر شاہ پھل میری کل سے ایسی نام تھا اور یہ بہت پرانی پھل ہے ابھی بھی ٹرینیں گزارتے ہیں میں نے ٹرین دیکھی تھی ہم نے پہنچنے والے تھے تو یہ پھر وہاں سے سیمٹ کی پھول شروع ہو جاتی تھی ہم نے پھر دوسرا راستہ چوز کیا کہ وہ تھوڑا شورٹ ہو جاتا تھا یعنی یہ والا اوپر جو دیکھنا ہے وہ تھوڑا بڑا تھا ہم نے جلد سے جلد پہنچنا تھا ہم میرے گئے صبح آٹھ بجے گئے تھے اور تین ساڑھے تین وجہ آگئے تھے یہ دیکھے لکھا ہوئے ویلکم ٹو مزفرگاٹ اور یہ والی کار بھی آ رہی ہے وہ جلد پہنچ جو ہم نے بورڈ دیکھا بچھے تو دیکھے ٹرافک بہت کام ہے ہم فل سپیڈ میں جا رہے تھے تقریبا ہماری سپیڈ تھی ساٹھ سے ستر تھی نارمال نارمال سے تھوڑی ہے یہ وہ تو نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ سوئل کا نام گیا ہے نام نہیں آرہا بہتا سی پیٹ وہ تو نہیں ہے ہم آپ در لوگ ایک سا چاریس پچاس کی سبیر سے جاتے ہیں تو اب پھر ہم میلے جوالے باغات کے رستوں میں سے آئے یہ دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں بہت کام گزہ رہے ہیں یہاں پہ گویں 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنا زیادہ سبزہ ہے یہاں اس سے دور خوبصورت علاقے ہیں جساں ناران کانگر وہاں بھی انشاءاللہ جائیں گے ہم لوگ ملتان بھی خوبصورت ہے اس کی ویلیج والی سائٹ وہاں زیادہ موڈرن ہو جاتی ہے وہاں رش بھی ہوتا ہے اس سائٹ میں ملتان ہو جاتی ہے یہاں پہ ہر قسم کے آم پائے جاتے ہیں سندھونی چوسا اور بھی یہ ساری قسم کے ہوتا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے آم پائے جاتے ہیں اس کا نام یاد نہیں کرتا بہت خوبصورت علاقہ تھا اور اس سائٹ سے ملتان ہے کپاس کی بھی فصلات لگتی ہیں وہ لکھا ہوتا تھا ہم نے کھانا کھایا تھڑائی پی اور بھی بہت مزے کیا تو یہاں سے میری کیال سے ہم دوسری روڈ پہ جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑی بہت دکانیں ہوتی ہیں یہاں پہ جڑی بوٹیاں بھی بہت زیادہ اگھوئی تھی باغوات میں اور یہاں پہ کیکر کے پودے بہت زیادہ میں راستے میں دیکھتا ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ چکر کے پودے ہیں یہاں پہ چکر کے پیارے میں دیکھتا ہے یہاں پہ چکر کے پیارے میں دیکھتا ہے یہاں پہ چکر کے پیارے میں دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے جہاں ٹرک وہ کرتے ہیں پارک وغیرہ سوال جہاں پچھایا تھے اتنے سارے بڑے بڑے ٹرانک کے لائن میں کھڑی تھے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا موسیقی 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 تو جی آپ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگیا ہے پسندہ لائک شیئر انڈ سبسکرائب کر دو بھائی سبسکرائب ویڈیو کو پلیز پورا دیکھنا آپ نے اس سے مجھے فائدہ دے واشٹا ہے مگر آپ تو پورا ہو گیا اور باقی پھر بھی آپ ہماری ویڈیوز کو جل سے لائک کریں اس ویڈیو پر میں کہہ رہا ہوں چار ہزار لائک پکے پکے چار نہ پانچ کر دیں پانچ ہزار لائک پکے پکے آنے چاہیے اب لائک کرنے میں کنی دے لگتے آپ کے پیسے تھوڑنا جا رہے ہیں انا ہی نیٹ خرج ہو رہے اتنا اسے ایک بٹا نہیں دبانا تو وہیں دبا دیں اور ڈس لائک نہ کیجئے گا اللہ حافظ